اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب بفضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں ایک بار محبت و شوق سے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وآلہ آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وآلہ آل ابراہیم انکا حمید مجید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ ہر رات تین ہزار مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سویا کرتے تھے اسی زمانے میں آپ رحمت اللہ علیہ نے شادی کی اور شادی کی مصروفیت کی وجہ سے آپ تین راتیں درود پاک نہ پڑھ سکے جس پر ایک شخص جس کا نام رئیس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کتب الدین بختیار کاکی کو ہمارے سلام کے بعد کہنا کہ ہر رات تم جو درود پاک کا توفہ ہمارے پاس بھیجا کرتے تھے تین راتوں سے وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو جانتے اور پہچانتے ہیں کسرت سے درود پاک پڑھنے والا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے اولیاء اکرام کو جو ولایت میں کمال حاصل ہوا وہ بھی درود پاک کی کسرت کی وجہ سے ہوا جس بھی ولی اللہ کی زندگی کو پڑھیں آپ کو درود پاک کی کسرت ان کی زندگی کیا معمول نظر آئے گا سامین و ناظرین آپ بھی کسرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھا کریں مزید روشیف کی فضیلت سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بائل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے